الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ عباد قربانی کے جانور کا دانتہ ہونا یہ ضروری ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ قربانی کا جانور خریدیں تو یہ کنفرم کرنے کی وہ دانتہ ہے کی نہیں ہے کیونکہ بغیر دانتہ جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے حدیث ہے صحیح مسلم کے حدیث عمر ایک ہجار نو سو ترسٹ جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راویے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی لا تزبہو اللہ مسنہ کی صرف دانتہ جانور ہی قربانی کے لئے زبا کرو تو یہ حدیث دلیل ہے کہ قربانی کے لئے جو جانور بھی ہم منتخب کریں گے اس کا دانتہ ہونا ضروری ہے اگر قربانی کا جانور دانتہ نہیں ہے تو یہ جانور میں عیب تو نہیں ہے لیکن برحال اس کی قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ کے نبی سسن نے اس سے بھی منع فرما دیا ہے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ کچھ عیوب ہیں وہ اگر جانور پائی آتے ہیں تو قربانی نہیں ہوتی ہے اسی طرح سے اگر جانور میں کوئی عیب نہیں ہے پھر بھی یہ خصوصیت نہیں ہے کہ وہ دانتہ نہیں ہے تو بھی اس کی قربانی نہیں کر سکتے البتہ آگے ایک ایکسپشن ہے کہا کہ اگر تمہارے لئے مشکل ہو جائے یعنی جانور نہ ملے دانتہ نہ ملے تو ایک سال کا دمبا یہ قربانی کر سکتے ایک سال کا دمبا بھیر یہ قربانی کر سکتے تو اس میں ایکسپشن ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہے اس کو جانور نہیں مللہ تو وہ ایک سال کا دمبا لے لے وہ ایک سال کا اس کے لئے چل جائے گا لیکن صرف یہی جانور دمبا اور کوئی بکرہ اگر آنے چلے گا تو اگر آدمی کے اندر حیسیت ہے اس ساتھ ہے تو وہ دانتہ جانور لے اور اگر اس کے پاس اس ساتھ نہیں ہے یا جانور نہیں ملا ہے تو پھر یہ دمبہ بھیڑ وہ ایک سال کا زبا کر سکتا ہے تو یہ مسئلہ تھا قربانی کے جانور کے دانتہ ہونے سے مطلب ہے کہ یہ بھی چیک کرنا ضروری ہے قربانی کے جانور میں یہ وصف ہونا ضروری ہے اگر وہ دمبہ بھیڑ کے علاوہ کوئی دوسرا جانور ہے تو قربانی کے لئے